پاکستانی ریال ریکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیا ہوں گے میرا نام ہوتا سیر بھارت کے وہ مشہور ایکٹرز ہم دیکھنے لگے ہیں جنہوں نے ہالی ووڈ کی بڑی فیمز ہالی ووڈ کو ہالی ووڈ جہاں پر کام کرنے کے لیے ہر کوئی طرح سر ہے لیکن بھارت کے ان ایکٹرز نے اپنی انڈسٹری کے لیے لات مار کر آگ دی ہالی ووڈ کو کون سے وہ ایکٹرز ہونے لگے ہیں اور کون سی بڑی بڑی موویز انہوں نے ریجائٹ کی ہیں وہ دیکھیں گے بہت زیادہ مازہ آئے گا اوریجنل ویڈیو کا لنکھ مجھے ڈسکرپشن میں تو سٹارٹ ہلو بھائی لوگ میں ہوں پیکٹ بھائی اور پڑھان اور چوان کا میلا کر جتنا کلیکشن نہیں ہوا اتنا شاروکی صرف ایک مووی کماتی اگر وہ ہالی ووڈ میں بنی ہوتی لیکن کیوں شاروک نے اس سے الویدہ کہہ دیا جتنا یہ سوال آج بھی مارٹین اسکورسز کو ستاتا ہے اتنا ہی پریشان کرسٹوفر نولن بھی تھے جب ارفان نے ہالی ووڈ کے اوپر بولی ووڈ کو چنا وہ بھی ایک نہیں کئی بار پر جتنا مزا اس مووی کے بارے میں جان کر آئے گا اتنی ہی احرانی آپ کو یہ جان کر ہوگی کہ رنویر کے ہالی ووڈ مووی کو ٹھکرانے کی اصلی وجہ ہے اس کے آڈیشن کا ڈر تھا اب وہ کونسی مووی تھی چلیے شروع کرتے ہیں جیسے رومانس کینگ ہیں شاروخان ایکشن کے لیے بھائی جان ویسے ہی کومیڈی بولے تو آتا ہے بس ایک نام گووینڈا پر یہ کومیڈی کینگ تب ٹویٹر کے میم بن گئے جب انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ بول دیا کہ اوتار فلم پہلے انہیں آفر ہوئی تھی اور انہوں نے اسے رجیک کر رہا جی جیمز کیمران کی وہ فلم جو 2009 میں ریلیز ہوئی جس فلم نے 2019 تک نمبر ون گروسنگ فلم کا ڈائیڈل سمالے رکھا اس فلم کو گووینڈا نے ٹھکرایا اب ایسا نہیں کہ گووینڈا کی ایکٹنگ سکلز پہ فیٹ بھائی کو ڈاؤٹ ہے لیکن آپ ہی بتاؤ یہ دیکھنے کے بعد آپ بھی یہ برداشت کر پاؤگے یہ سچ ہو جاتا تو یہ فلم آئے اس گروسنگ بننا تو چھوڑو شاید تھیئیٹر میں پبلک بلانے کے پیسے بڑھتی اور اگر آپ یہ سوچ کر دماغ میں موچ دے رہے ہو کہ گووینڈا نے ایسا قدم کیوں اٹھایا تھا تو یہ سن لو جتنا عرفان ہالی وڈ موویز میں کام کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں اتنے ہی انہیں رجیک کرنے کے لیے بھی یہ سلسلہ دوہزار آٹھ سے شروع ہوا جب عرفان کو باڈی آف لائز مووی میں رول آفر کیا گیا تھا جہاں اس مووی کے لیے عرفان کے نا کہنے کی بجائے آپسی تالمیل کا نابیٹنا ہے وہیں باقی موویز کو عرفان بولی وڈ کے لیے چھوڑ آئے تھے اسی طرح دوہزار آٹھ کے بعد عرفان کو دوہزار تیرہ میں ہالی وڈ کے سب سے بڑے ڈائریکٹر کرسٹوفر نولن کی انٹر سیلر آفر ہوئی اور جن کے ساتھ کام کرنے کے لیے ہر دوسرا ایکٹر ترستہ آئے اسی کی مووی کو نہ کرنے کی بجائے عرفان کے لیے بولی وڈ کی دو موویز تھیں جب عرفان دوہزار تیرہ میں بولی وڈ کی ٹی دے اور لنچ باکس پر کام کر رہے تھے وہیں کرسٹوفر چاہتے تھے کہ وہ چار مہینے ہالی وڈ میں بتائیں حالانکہ نہ کہنے کے بعد ان کے رول کو میٹ ڈیمون نے نبایا وہیں دوسرے ہی سال عرفان کو ہالی وڈ کی مارشن مووی کرنے کا بھی آفر ملا تھا مگر اس سمیہ وہ بیکو کے لیے سمیہ نکالنا چاہتے تھے یعنی ہندوستان سب سے پہلے پرینکہ چوبڑا کہلو یا دی بی کا باتگونڈ بولی وڈ کی ایکٹنگ کا ڈنکہ دونوں نے ہی ہالی وڈ میں بجایا ہے اور آج دونوں انڈسٹی میں ان کے ہزاروں لاغوں پہن ہیں پر چن ہالی وڈ فلموں میں انہیں آپ نے پہلی بار دیکھا ہے وہ ان دونوں ہی سٹارس کے لیے پہلا ہالی وڈ آفر نہیں تھا بولی وڈ کی جیسی گرل نے فینٹیسی ایکشن فلم ایمورٹنز کو نہ کہا تھا اس کا کاراڑوں کا بولی وڈ پروچ ہے پرینکہ اس وقت اپنی بولی وڈ فلم ساتھ کون ماف میں بیزی تھی پھر دیر آئے درست آئے کوانٹیکوں سے انہوں نے ہالی وڈ میں ایسی انٹری باری کی ویدیشی آڈینس کے دل کی گھنٹیاں بجھوٹی پر اس کے باوجود انہوں نے ہالی وڈ میں بھی اتار چڑھاؤ دیکھیں دوہزار اٹھارے کے ایک انٹرلیو میں انہوں نے بتایا تھا کہ ہالی وڈ رول انہیں صرف اس لیے نہیں ملا کیونکہ ان کا رنگ براؤن تھا پر بولی وڈ تو ہالی وڈ پہنچی اس اداکارہ نے ہار نہیں مانی اور آج یہ ایک گلوبل سٹار ہے وہیں دیپی کا پاتگونڈ کی بات کریں تو انہیں اس فلم سے پہلے فاسٹ ان فیوریس سیون کا آفر آیا تھا حالانکہ انہوں نے بھی پرینکہ کی طرح بولی وڈ فلم کو تبچھ ہوتی ورنہ دیپی کا آپ کو اس کی بجائے اس فلم میں نظر آتی اور ہالی وڈ کا ایسا ہی آفر ایشور ایرائے نے بھی ریجک کیا تھا فرق بس اتنا ہے کہ انہوں نے ٹرائ فلم میں بریڈ پٹ کی ہیروین بننے سے انکار کیا کیونکہ وہ فلم کے بول سینز کرنے میں کمفرٹیویل نہیں تھی اور شاروک نہ صرف بولی وڈ کے پر ہالی وڈ کے بھی کنگ خان ہوتے پس ایک نہ اور ایسا آر کے صرف بولی وڈ میں ہی رہ گئے ان مہاشے کو آسکر جانے والی سلم ڈاغ ملینئر میں رول آفر ہوا تھا حالانکہ اس آر کے کی نظروں میں مووی بہت ہی اچھی تھی لیکن کروڑ پتی کے ہوس بننے والا کریکٹر تھوڑا نیگٹیف تھا لیکن ایسا ایشو اس آر کے کو دوسری موویز کے لیے بھی تھا جو کہ لیانورڈو کے ساتھ بننے والی تھی ان فیکٹ اس فلم کے پروڈیسر مارڈنس کورسز تھے اور رائیڈر مشتاق شیک جنہوں نے آسکر کے کے لیے راوان اور میں ہونہ جیسی مووی لکھی ہے پر آسکر نے اس مووی کے بننے سے بھی انکار کر دیا اس کی اصل وجہ شارک نے تو نہیں پر مووی کے ڈائریکٹر نے بتائی ان کے مطابق جیسے آسکر کے بولی ووڈ میں بننے والی مووی کو کنٹرول کرتے ہیں ویسا کنٹرول انہیں ہالی ووڈ میں نہیں ملتا اسی لیے پھر مووی بنانے پوری ٹیم سلمان کے پاس موچھی مگر بھائی جان نے بھی اس مووی کے بننے سے بنا کر دیا نمبر فائی بلیٹ فارم نمبر پونے دس ہر ہیری بورٹر فین کا ایک ہی ہے سپنا گروڑا دوار ناک شکتی چیل گھاٹ اور محنت کش ان میں سے ایک ہاؤس تو ہو اپنا افسوس اب تک اگورڈ سے کوئی چٹھی ہمارے لیے نہیں آئی ہے پر بھارت کے پدہ موشن آوارڈ ایکٹر نسلدی شاہ کی بات الگ ہے کیونکہ ان کے لیے چٹھی آئی دی دو میں ریچارڈ ہیریس کا تیہانت ہوا تو کاسٹنگ ڈیریکٹر اگلے ڈمبر ڈور کی خوج میں جھٹے تھے ایسے میں نسلدی شاہ کے ایجنڈ نے انہیں بھی آڈیشن کرنے کے لیے پوچھا پر انہوں نے اس سے انکار کر دیا اور رول مائیکل گیمبون کو چلا گیا اب انہوں نے ایسا کیوں کیا یہ تو وہ ہی جانے پر اگر انہوں نے ہاں کر دی ہوتی تو آج ہیری رون ان کے سٹوڈنٹز ہوتے نمبر سیکس انڈین سٹار وارس در گیا آگے جیت ہے تو سب کو بتائے پر در کی وجہ سے مووی کو نہ کرنا ویل یہی وجہ ہے رنبیر ککور کی اور ان کے سٹار وارس جیسی بڑی فرنچائزی میں نہ ہونے گی اصل میں اس کا خلاصہ رنبیر نے دوہزار سولہ میں راجی مسند کے ساتھ خود ایک انٹرویو میں کیا تھا جہاں رنبیر نے کہا کہ انہیں اس مووی کے سیکنڈ لیڈ کا رول آفر کیا گیا تھا اور آڈیشن دینے کو کہا گیا پر رنبیر نے اس رول کو آڈیشن کے در سے ٹکرا دیا پر اس کے ترند بار رنبیر نے بتایا کہ وہ آیان مکھر جی کے ساتھ اپنا خود کا سٹار وارس بنانا چاہتے ہیں اس کے اگلے سال یعنی دوہزار سترے میں کرن جوہر نے برماس کی پبلک انانوسمنٹ کی تھی اور پھر تو اس مووی نے بھی کمال کر دکھایا لیکن جہاں رنبیر اپنا انڈیل سٹار وارس بنانا چاہتے تھے وہیں آیان کی ارجنل کہانی رومی کی قویتہ پر آدھارت ہے پر اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا آنے والے دو پارٹس بھی رومی کی دوسری قویتہوں پر آدھارت ہوں گے آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ میں ضرور بتانا نمبر سیبن دنیا میں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سب کے سمجھ کے باہر ہیں انہی میں سے ایک ہے ویویگ گوگرائے کو گیم آف تھرونس میں لینے کا فیصلہ اتنا ہی نہیں ویویگ نے گیم آف تھرونس کا حصہ ہونے سے انکار کر لیا تھا اور دو اور وہ بھی یہ کہہ کر کہ شو کافی اشلیل ہے حالانکہ اس خبر کا ثبوت صرف ایک کورا کا جواب ہے پر کیا آپ ویویگ کو گیم آف تھرونس میں دیکھ پاتے ہیں ویل اس کا جواب فیڈ بھائی کمنٹ میں پڑھ لے گا پر دیکھ تو آپ شرمن جوشی کو بھی سکتے تھے اور وہ بھی امریکہ کی بگ بینک تھیری سیریز میں لیکن شرمن کو لگا کہ جو کریکٹر آدھا سمجھ گنگا رہتا ہے کو کافی پسند بھی آیا اتنا ہی نہیں یہ سیریز نے کنال کا کریئر بھی بنا ڈالا وی دوسری طرف اب شرمن صرف اکہ دکھا فلموں میں یا سیریز میں نظر آتے ہیں یعنی شاید یہاں ان کا منع کرنا ان پہ ہی باری بڑھ گیا نمبر ایٹ ایکشن یہاں ہے کیا رومینٹک پوز ہے رائٹ اب سوچو اس میں لیونارڈو ڈی کیپریو کی وجہ اجائے دیوگن شیک ہوتے تو اب ایٹ آپ کو اس طور پر یقین نہیں ہو رہا ہوگا کہ ٹائٹینک پہلے مسٹر لیونارڈو کو نہیں اجائے دیوگن کو آفر ہوئی تھی یہ سنکر فیکٹ بھائی کو بھی جھٹکا لگا تھا اور اسی لیوگن بھائی نے اپنے جاسوس کام پر لگائے جنہوں نے فیکٹ بھائی کو اگر بتایا کہ اجائے دیوگن کو ٹائٹینک بلنے کا قصہ دہ کپل شرما شو سے باہر آیا تھا جہاں کپل نے اجائے کے بارے میں یہ افوا پڑھی کی ٹائٹینک پہلے انہیں آفر ہوئی تھی لیکن اجائے کی شرط تھی کہ وہ فلم تب ہی کریں گے جب انہیں دو جہازوں پر پیر رکھ کے آنے دیا جائے گا جہاں اس مزاق پر آڈینس اور اجائے کے کو سٹار تک خز دیئے تھے وہیں اجائے دیوگن نے اس کا جواب کچھ ایسے انداز میں دیا یعنی یہ سب مزاق تھا اور شگر ہے کہ یہ سب مزاق تھا ورنہ آج پوری دنیا کی زباں کیسری ہوتی تو یہ تھے وہ موویز جنہیں بڑے سبسٹاس دیکھتے دیکھتے رہ گئے اسے کیسے دیار ویڈیو کتم یعنی مزاق تھا پہ وہ پوسٹ جب مارتے رہا جاہاں گا لہا تو اس پر زباں کیسری اس پر اجائے دیکھنے ایک تاپ پیچھے سے مطلب ارین کو پکڑ کے بولتے زباں کیسری تو آہ بھائی وہ والا بھائی آگ لگا دیتی اگر وہ مطلب ہی رو ڈھوپ گیا تھا اس کی جگہ اجدہن وردتا تھو سوچو سوچو اگر چارو خان سلمان خان انہوں نے کافی ریجائٹ کیا یہ بات ہے اگر یہ براین کو زیادہ گار دیا باقی سارے ایکٹر کی مانتے ہیں اچھا سوچو بھائی گویندو ہوتے اتار موویز پر بھائی بیچ میں سلمان خان شارو خان رمبیر کمپور رتک روشن انہوں نے کافی ریجاٹ کی مطلب لیڈکیوں نے بھی کافی ریجاٹ کیا یہ چیز ماننی پڑے گی انہوں نے بہت زاری موویز ریجاٹ کیا خان کو کتنی موویز اس کو بڑی آفر ہوئی بڑی بڑی موویز مطلب سیکنڈ ریڈنگ روز سٹار وارز سٹار وارز ریجاٹ کیا کیسے کسی موویز بھی ایڈیل نے ریجاٹ کیا یہ چیز ماننی پڑے گی آپ کا نیس کا کہنا اپنی را کومن سیکشن دے ہم نے بہت زیادہ گا رہنا توہار پڑے